بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج تو پورا پاکستان بڑا خوش ہوگا اور خوش بھی ہونا چاہیے کیونکہ ریاست پاکستان نے جو آپ کو توفہ دیا ہے اس پر آپ کو ریاست پاکستان کا اور اداروں کا شکریہ دا کرنا چاہیے مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں انشاءاللہ ہم چاہیں گے کہ حکومت بھی عوام کو کوئی نہ کوئی توفہ دیتی رہے لیکن اس سارے کھیل کے اندر ایک شخص کا اگر شکریہ ادا نہیں کیا تو بڑی ہی زیادتی ہوگی اس شخص کا نام ہے ڈاکٹر شاہد مسود ڈاکٹر شاہد مسود کو عاصف زرداری نے ڈان کے ذریعے پیغام بھیجا اور کہا کہ ڈاکٹر شاہد دعا کرنا ہم بچ نہ جائیں اگر ہم بچ گئے تو کم از کم تمہارے دماغ میں تو میں پانچ سو گولیاں ماروں گا اس ڈان کا نام کیا ہے دیکھئے ڈاکٹر شاہد کا کیس جب تک چل رہا ہے تب تک تو ڈان کا نام نہیں لیتے لیکن آپ کو سارے کلو سے ایزیلی پتا چل جائے گا ڈان کی سوسائٹی ہے ڈان زمینوں پر قبضے کرتا ہے پورا میڈیا کھریتا ہے حمزہ شہباز کے ساتھ بزنس کرتا ہے نواز شریف کے ساتھ بزنس کرتا ہے اب اس سے زیادہ ڈان کے بارے میں کیا کہیں وہ ڈان آیا ڈاکٹر شاہد مسود کے پاس اس کو بھیجا تھا آصف زرداری نے اور کہا جا کر کہہ دینا کہ تجھے تو نہیں چھوڑوں گا میں ڈاکٹر تو یاد رکھیں آپ کو یاد ہو گئے ایک دفعہ آصف زرداری نے ایک سپیچ کی تھی اور اس میں اس نے فوج کو اور اسٹیبلشمنٹ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا تم نے اپنے توتے بٹھائی ہوئے جو ٹائیں 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 کرتے ہیں یاد ہے آپ کو وہ آصف زرداری نے ڈاکٹر شاہد مسود کے بارے میں کہا تھا والاک بات ہے کہ ڈاکٹر شاہد مسود نے کبھی اس کا ذکر نہیں کیا اس وقت حقیقت ٹی وی چینل نہیں تھا ورنہ آپ کو اس وقت بتاتے تھے ڈاکٹر شاہد مسود کو کہا گیا کہ تم نے اگر یہ کام کیا تو تمہیں چھوڑیں گے نہیں دیکھیں ڈاکٹر شاہد مسود کی کہانی یہاں سے شروع نہیں ہوتی الطاف حسین کے خلاف جو ڈاکٹر شاہد مسود بول رہتا ہے تو جانتے ہیں ان کی والدہ کہاں پر تھی کراچی کے اندر اس وقت ان کو کتنی پروٹیکشن کی ضرورتی تھرٹ تھا کہ الطاف حسین ان کی والدہ کو کڈناپ کر سکتے ہیں ان کے ان کے ذریعے یا خدا نہ ہستا ان کو اس وقت مارنے کا پلان تھا اور بہت سارے معاملات ہیں یہ ڈاکٹر شاہد مسود کبھی بھی آپ کو نہیں بتائیں گے یہ وہ معاملات ہیں جو کہ وہ ہمیشہ خاموچی سے کبھی ان کو فون کال کر کے ہمیں پتا اس وقت تم یہاں ہو وہ سارے عاصف زرداری کے کھیلتے ہیں اصل زیادہ عاصف زرداری کو غصہ تھا ڈاکٹر شاہد مسود کے اوپر کہ ان کی وجہ سے آیان علی کا کیس خراب ہوا ڈاکٹر شاہد مسود کو اس بارے میں بہت زیادہ علم تھا آپ کو ذرا اس بات کا اندازہ نہیں ہے ابھی تک جب آیان علی پکڑی گئی تھی تو سارے یہ بات کہہ رہے تھے ایک موڈل ایک سیاسی رہنما کے پیسے لے کر جا رہی ہے ڈاکٹر شاہد مسود آئے انہوں نے آ کر بہلے ریمان ملک کا نام لیا پھر انہوں نے آ کر عاصف زرداری کا نام لیا یہ وہ نام لینے کے بعد بعد میں میڈیا کے اندر یہ کہانی شروعی حقیقت ٹی وی اس وقت موجود نہیں تھا ورنہ حقیقت ٹی وی اس وقت آپ کو بتا دیتا کیا صورتحال تھی اب معاملت چلتے رہے چلتے رہے اور ڈاکٹر شاہد مسود کنٹینیوسلی ان کی کبھی لسٹیں دکھاتے رہے کبھی آسف زرداری کا کچھ کہتے رہے کبھی فریال تاربور عدی کا کبھی کسی کا کبھی کسی کا یقین کیجئے ون مین آرمی کی طرح اس شخص نے پورے غدار میڈیا کے اندر ان میڈیا والے کو تو پیسہ دے کر زرداری نے اور ڈان نے مو بند کروایا تھا کہ آپ نے بولنا نہیں ہے اور حالت یہ ہوتی تھی کہ ڈاکٹر شاہد مسود کو آ کر لوگ کہتے تھے کہ تم یہ سڑک سے جا رہے اگلی سڑک سے تم گھر نہیں پہنچ پاؤ گے تمہارے دماغ میں گولیاں ماریں گے تمہیں اس طرح ماریں گے کہ لگے گا ایکسیرنٹ ہوا ہے تمہیں اس طرح ماریں گے کہ لگے گا تم کھانا کھاتے ہوئے تمہاری طبیعت خراب ہی تمہارا ہارڈ اٹیک ہو گیا اس طرح کہ ڈاکٹر شاہد مسود کو دھمکیا دی جاتی تھی اور حالت یہ تھی کہ ڈاکٹر شاہد مسود کو فائنلی جیل بھی انہوں نے بجوایا پھر عمران خان کی کیابنٹ کے اندر سے جو وزیر ہیں وہ بھی ساتھ ملے ہوئے تھے اور ڈاکٹر شاہد مسود کو مجبوراً پاکستان چھوڑ کر جانا پڑا اس ساری صورتحال کے اندر جب ریاست پاکستان کی طرح سے پروٹیکشن ملی تو ڈاکٹر شاہد مسود کو اچانک پاکستان آنا پڑا اور اپنا ادھورہ مشن شروع کرنا پڑا کتنی دردناک تکلیف ہے اگر ڈاکٹر شاہد مسود آپ کو یہ بتا دیں کہ ان کے میڈیکل حالت اس وقت آصف زرداری کی وجہ سے اور ڈان کی وجہ سے کیا ہو چکی ہے تو یقین کیجئے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ محبے وطن پاکستان ہیں اور آپ کے آنکھوں سے آنسونا جاری ہوں اتنی تکلیف میں ہے یہ آپ کو جو ڈاکٹر شاہد مسود نظر آتے ہیں انتہائی کمزور اور ان کو بہت زیادہ مسائل اندرونی طور پر پیدا ہو چکے ہیں جس کا وہ ذکر نہیں کرتے اب ان کی وہ حالت نہیں رہی کہ وہ جو ڈاکٹر شاہد مسود آپ کو نظر آتے تھے لیکن وہ اپنا مشن پورا کرتے ہیں یہ وہ ڈاکٹر ہیں جن کے بارے میں لوگ کہا کرتے ہیں کہ آپ میڈیکل کا پروفیشن چھوڑ کر یہاں آئے ہیں ساہست اپنا میڈیکل کا پروفیشن بھی جاری رکھا ہوا ہے اب اس کے ساتھ جو معاملت آپ کو نظر آئیں گے وہ انشاءاللہ بہت بہتر آئیں گے لیکن کسی کی جورت نہیں ہے کہ ڈاکٹر شاہد مسود کو ٹریبیوٹ پیش کر سکے اکیلا تنہا بندہ لڑتا رہا اب آسی حزرداری کی جانے سے آپ سوچتے ہیں ڈاکٹر شاہد مسود کو کتنا پیسہ آفر کیا گیا یہ جو ڈاکٹر شاہد مسود کو لوگ آ کر کہتے تھے کہ آپ ایک کام کریں گوادر کے اندر پلات لے لیں ہم آپ کو زمین دے دیں گے آپ پلازا کھڑا کے لیے آپ پیٹرول بم بنالے سیپ ہے کہاں پر بن رہا ہے یہ ڈاکٹر شاہد مسود کو ٹریب کرنے کے لیے آتے تھے اور آپ حیران ہوں گے ایک اور مزیدار بات ڈاکٹر شاہد مسود کو ٹریب کرنے کے لیے انہوں نے عورتیں بھی رکھی ہوئی تھی انہوں نے پوری بلاننگ کی کہ ڈاکٹر شاہد مسود کو کسی کے ساتھ باندھا جائے اور بعد میں اس کا سکینڈل بریک کیا جائے لیکن ڈاکٹر شاہد مسود کے بارے میں ایک بات بڑی مشہور ہے جس جگہ سے آصف زرداری ٹویشن لیتے رہے وہاں کے پرنسپل ڈاکٹر شاہد مسود تھے یہ سلمان خان کی فلم کا ڈائلوگ اگر آپ یہاں پر فٹ کر لیں تو بڑا زبردست بیٹھتا ہے سو ڈاکٹر شاہد مسود نے جتنا ہو سکا کیا پوری قوم مبارک دیتی ہے اور انشاءاللہ اللہ پاک ان کو سرخرو کرے گا کیونکہ حقیقہ ٹوی ہو ڈاکٹر شاہد مسود ہو یا عام پاکستانی ہو جب تک ہمارا مشن اینڈ تک ان کو جیلوں میں سڑانا اور پیسے لینا نہیں ہوگا ہم لوگ لڑتے رہیں گے اور انشاءاللہ بریاسد پاکستان نے آپ کو موقع دیا کہ سر اٹھا کر فخر سے آپ چلیں دوستو حقیقہ ٹوی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں